ایک سوہ سال کے بعد ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ آتے ہیں تو یہ بہت اچھا اور بڑا کام یہاں پر ہو رہا ہے پھر سے میں آپ تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں بحثیت رکنے پارلیمان آپ تمام کا ویلکم خیر مخدم کرتا ہوں اب میں گزارش کروں گا جناب محمود علی صاحب سے کہ وہ بارے میں کچھ بولے اور ان کی منظوری سے کام ہو رہا ہے چار مینار میں محبوب چوک میں اس چوک کی مارکٹ کو نہیں بنایا جا رہا ہے اور اس کی لاغت چھتیس کورڈ روپیہ ہوگی اور انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا پھر بہدر پورا میں کالا پتر پولیس ٹیشن کی زمین پر نئے پولیس ٹیشن کی امارت کا سنگ بنیاد وزیری داخلہ جناب محمود علی صاحب نے کیا جو چار کورڈ بیس چار کورڈ بیس لاکھ کی لاغت سے بنایا جائے گا پھر بہدر پورا کا جو فلائیوور جو مکمل ہو چکا ہے اور اس کی اس کا پورا کام اس کی تامیدی لاغت ایک سو نو کورڈ کی لاغت سے چھے لین والے دو طرفہ فلائیوور کا ستا کیا گیا اس فلائیوور کے سلسلے میں میں جناب محترم کیٹی رامارہ صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس جگہ پر بہدر پورا نیا فلائیوور بنایا گیا اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں وزیر بلدی نظونس کو کہ انہوں نے اس کا سنگ بنیاد بھی فانڈیشن سٹون بھی انہوں نے ڈالا تھا آج ان کے ہاتھوں سے اس کرتا ہوا میری جناب کیٹی رامارہ صاحب سے اور چیف فنسل سے گزارش ہے کہ اس بہدر پورا فلائیوور کا نام بانی جامع نظامیہ حضرت فضیلت جنگ کے نام سے رکھا جائے تو ان کو ایک بہترین خراج عقیدت پیش کیا جائے گا اور وہیں پر بہدر پورا میں میرالم طلاب میں ایک میوزیکل فانٹین کا بفتضاء کیا گیا جو دو کور پچھپن لاکھ کی لاغت سے وہاں پر شروع کیا جائے گا اور ساتھی ساتھ میرالم طلاب میں اس کے طراف میں خریب چھے کلومیٹر آٹھ کلومیٹر کا ایک بند بھی وہاں پر بنایا جائے گا جو منسل صاحب نے منظوری دی اور ایک بہترین پارک اور چلنے کی سہولتیں تاکہ دن میں اور رات میں لوگ وہاں پر آ کر بیٹھ سکیں اور ایک گارڈن وہاں پر بنایا جائے گا ساتھی ساتھ نو نمبر محمد آباد سے میرالم تک ایک چین لنک برنج بھی بنایا جائے گا ابھی اس کا تیاری چل رہی ہے ٹیکنیکل اس کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا جناب کیٹی راموراو صاحب کا اس کا انہوں نے منظوری دی اور مجھے ٹیکنیکل انجینرز یہ بتا رہے ہیں کہ خریب سات سو سے آٹھ سو کورڈ کی لاغت کا وہ چین لنک برنج اگر منظوری ہو جائے گی اس کی جب کام شروع ہوگا وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ٹرافک کا حل ہوگا ساتھی ساتھ یہاں سے ہم لوگ حلق اسمبلی کاروان میں دو سو نووت کورڈ کی لاغت سے پورے حلق اسمبلی کاروان میں ایک نئی سورج لائن ڈالی جائے گی وہ کام کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے کانٹریکٹر کو کام الارٹ ہو چکا ہے اور آج جناب کیٹی راموراو کے افتدا کے بعد انشاءاللہ فوراں وہ کام کا آغاز ہوگا جناب کیٹی راموراو کے افتدا کے بعد انشاءاللہ فوراں وہ کام کا آغاز ہوگا تو یہ آج دو سو تین کورڈ کی لاغت سے حلق اسمبلی احدق پارلیمانی حلق ادرباد میں وزیر بلدی نظرنخ کے توسط سے آپ نے آہاں پر آ کر ان کاموں کا افتدا کیا میں نے منصر صاحب سے دو اور چیز کی گزارش بھی کی ہے کہ ہمارے راکین اسمبلی اور خاص طور سے خائد مخنن اکبر الدین ویسی نے اسمبلی میں بھی چیف منسٹر کو اس جانب توجہ موزول کرائی کہ حلق اسمبلی حدرباد بلکہ پورے حدرباد ڈسٹرک میں بہت سے ایسے گھر ہیں جو نوٹری کی کاغذ ہمارے پاس ہیں تو حکومت کا مشکل گزاروں کہ انہوں نے ایک سب کمیٹی بنائی جس میں کیٹی راموراو صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے اس کمیٹی نے سفارش دی کہ جو اس کے پاس نوٹری ہے حکومت اس کو ریجسٹیشن کرے اور اس کی خیمت اس وقت جو تھی چیف سیکرٹری صاحب کے پاس ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جل سے جل ہمارے چیف سیکرٹری سومیش کمار صاحب اس کو منظوری دے دیں گے تو اس میں غریبوں کو ایک بہت بڑی راحت ملے گی اور ساتھی ساتھ میں ابھی جناب کیٹی راموراو صاحب سے اس بات کو یاد بھی دلائے ہوں جس کا تذکرہ اور وعدہ ہمارے وزیر اعلیٰ کے چندر شکرہ صاحب نے اسمبلی میں کیا تھا کہ اسمانیہ ہسپیٹل میں ایک نئی بیلڈنگ بنانے کا انشاءاللہ مجھے میں ہمارے ہیلت منسٹر جناب حریش شاہ صاحب سے بھی بات کر کے ان کو ہم لاکر اسمانیہ ہسپیٹل کی بیلڈنگ کا معنیہ کرائیں گے مجھے پرانی بیلڈنگ سے کوئی محبت نہیں ہے اور اگر کسی کنزرویشنیس کو تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف ہونی چاہیے کیونکہ اگر وہاں پر نئی بیلڈنگ کی ضرورت ہے میں اپنے علاج کرواتے ہیں اور وہاں پر اس نئی بیلڈنگ کی بہت ضرورت ہے اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ اسمانیہ ہسپیٹل کی ایک نئی بیلڈنگ بنے جس کا وزیراعلی چیف منسٹر نے اسمبلی میں اس کا وعدہ کیا میں پھر سے جناب کیٹی رامورو صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا خیمتی وقت نکال کر ان تمام تعمیری کاموں کا افتتا کیا اور آپ جانتے ہیں کہ بہدر پورا میں ایک اور بہدر پورا سے لے کر آرام گھر تک ایک ایکسپریس وے کا کام چل رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی تیزی سے چل رہا ہے اور ایک سال دیڑ سال کے اندر جو وہ کام مکمل ہو جائے گا تو جو ٹرافک جیم کا مسئلہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ پیٹلا برج پولیس لائن سے لے کر آرام گھر تک شام میں پان بجے سے رات میں بارہ بجے تک جو ٹرافک جیم ہوتا ہے